تیرہ دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا مریم نواز کا دو ٹوک اعلان کہتی ہیں لاہور بولتا ہے تو پاکستان بولتا ہے لاہور بتا دے گا جالی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں تابدار خان نے کہا لاہور کا جلسہ روکوں گا نہیں اس کو پتا ہے لاہور کا جلسہ روکے گا نہیں مریم نواز کا لاہور میں ریلی سے خطاب پی ٹی ایم کا تیرہ دسمبر کو لاہور میں جلسہ زرائی انتظامیہ کا جلسے کی اجازت نہ دینے کا حتمی فیصلہ سہولت کاروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن بھی ہوگا خیٹررز اور ساؤنڈ سسٹم پر اہم کرنے والوں کی فہرستے تیار اسمبلیوں سے استیفے یا لانگ مارچ اپوزیشن اتحاد کی اسلامباد میں کل بڑی بیٹھت ہوگی پی ٹی ایم کے بڑے حتمی فیصلے کریں گے شہباز شریف اور مریم نواز میں اسمبلیوں سے استیفے دینے پر اتفاق سیدر نون لیگ نے استیفوں کی تجویز آٹھ دسمبر کے اجلاس میں پیش کرنے کا کہہ دیا نواز شریف اور عاصف زرداری کی آخری گفتگو میں بھی استیفوں پر مشابہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پر جنہی لگنے دیں گے وہاں پر لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے وہاں پر سٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے میننگ دیر بھائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی اس کے باوجود ملتان کے غیور شہریوں نے وہاں پر جلسہ انہیں کر کے دکھایا ساہور میں بی ڈی ایم رہنماؤں کی مشتر کا پریس کانفرنس رانہ سناولہ بولے لڑائی تو پرانی ہے اس بار آر یا پار ہوگا کمر زمان کائرہ بولے اگر آدھی اسمبلی استیفے دے گی تو پھر یہ اسمبلی نہیں چلے گی یہ تیرہ تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا حکومت جو مرضی کرے اور کال انشاءاللہ قیادت کے لیول پہ بھی میٹنگ ہے اس میں اگلال آہمل بھی مزید ہوگا استیفوں کا فیصلہ ہماری تمام سیاسی قیادت نے کیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے تو اس میں میں نے بطور ہے میں نے میرا خیال ہے کہ میرا پہلا اسطیفہ جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ میں نے اپنی قیادت رانہ سناؤلہ صاحب کے پاس جمع کروا دی ہے کہ کل کی ہماری میٹنگ ہے پی ڈی ایم کی وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اسطیفے کس دن سپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس اور جو پروینشل اسمبلیز کی اسطیفے ہیں وہ کس دن پروینشل اسمبلی کے پاس اور جو سینٹ کی ہیں وہ کس دن چیئرمن سینٹ کے پاس جمع کروائے جائیں گے آج کی جو جمہوریت ہے آج کی جو نیشنل اسمبلی ہے میں سمجھ چاہوں کہ اس کا سٹیٹس عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ڈاؤن ہوئے میں سمجھ چاہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان جالی حکمرانوں سے اس ملک کا تحفظ کیا جائے ان کو گھر بیجا جائے پہلا استیفہ آ گیا نونلی کے ایمینے چوتری حامد حمید نے استیفہ پارٹی کا عادت کو بھیجوا دیا کہتے ہیں جمہوریت پر بدترین شب کون مارا گیا اس سیفوں کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا موجودہ حکومت حادثے کی پیداوار ہے گرفتاریوں سے نہیں جرتے کی تحریک آپ ہی کی ان باتوں کا عیادہ کر رہی ہے انہی کو دورا رہی ہے جو گزشتہ ڈھائی تین سالوں سے میں آپ ہم سب ملکر شور مچا رہے تھے کہ یہ حکومت نائل ہے نلائق ہے نکمی ہے اور یہ حکومت معیشت پر سیکیورٹی رسک ہے اور اس حکومت نے چلتی معیشت کو تباہ کیا ہے کاروبار بند کی ہیں اور یہ حکومت اگر مزید چلتی رہی تو پاکستان کا تاجر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے تھا اگر یہ حکومت چلے گی تو سنت نہیں چلے گی اگر یہ حکومت چلے گی تو ایکسپورٹ نہیں چلے گی اگر یہ حکومت چلے گی تو کاروبار نہیں چلے گا اگر یہ حکومت چلے گی تو آپ کی میری دکھان نہیں چلے گی لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ ہیں اور ہم پی ڈی ایم کی تحریک کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں ہنجمنی تاجران کا پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ بننے کا اعلان مرکزی جنرل سیکیرٹی نئی میر کا کہنا ہے کہ حکومت مزید چلی تو سنت و تجارت نہیں چلے گی ناہل حکومت کے خلاف پیڈی ایم کا حصہ بننے کو اس ثواب کا کام بھی قرار دے دیا مزیراعظم عمران خان کا منشیات کے خلاف اعلان جنگ کرپشن اور منشیات سے پیسہ بنانے کا نقصان معاشرے کو پہنچا ناجائز طریقے سے دولت کمانے والوں کو تسلیم کرنا بدقسمتی ہے گھر میں ایک بھی منشیات کا عادی گھر تباہ کر دیتا ہے راولپنڈی میں این ایف ایر کورچرز میں تقریب سے خطاب آزاد کشمیر میں غلطی سے سرحد پار جانے والی دونوں لڑکیاں پاکستانی حکام کے حوالے اب باسپور کی دونوں بہنوں کو تحایت کے ساتھ واپس کیا گیا نورو بہنیں گزشتہ روز ایلو سی اگور کر کے مقبوضہ کشمیر چلی گئی تھی زندہ دلوں کے شہر میں جرادے میں بہار آ گئے جرانی پارٹ لاہور میں گلے داؤدی کی نمائش نے رنگ بکھر دیئے وزیرعالہ پنجاب عثمان دوستار نے اختصار کیا موسیقی